بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ٹیچر اومیر اور آج ہم کلاس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں گرافک ڈزائننگ کی گرافک ڈزائننگ میں آج ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیلیکٹ ٹول کو ہم یوز کریں گے اس سے پہلے ایک خوبصورت بات جو میں آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں گا زندگی میں خوش رہنے کا اصول اور بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اس محفل میں نہ جائیں جہاں پہ آپ کسی بھی صورت جو ہے فٹ نہیں بیٹھتے یعنی کہ ایسی محفل جہاں پہ آپ کی ضرورت نہیں یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ میس فٹ ہیں زبزستی گسنے کی کوشش مت کریں اور اس محفل کو لیو کر دیں اور خود کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کو اپنی محفل میں دعوت دینے کے لیے خوشی محسوس کریں تو اس خوبصورت بات کے ساتھ دوستو آج ہم کلاس کا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور میں آپ کو آج پوٹو شاپ کا نیکٹ ٹول کروانے جا رہا ہوں آئیے سرین کی طرف جیسے دوستو میرے پاس یہ کچھ فائلز ہیں لائک فیس بک کی ایک فائل ہے یہ فائل ہے یہ کچھ فائلز ہیں جن کے بینڈرونڈ ہیں اور ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم پوٹو شاپ میں ہم کچھ نیا کریئٹ کرتے ہیں لائک میں یہاں پہ ایک فائل لیتا ہوں یہ ایک فائل لی ہم نے اس فائل کے اندر میں اس امیج کو لے آؤں گا یہ رکھیں بیسے تو یہ ٹھیک ہے کہ اس کی کوالٹی اوکے ہے ہم اس میں کیا کریں گے ریٹینگل اور مارکی ٹول یوز کریں گے اس کا فائدہ کیا ہے ہم کیوں استعمال کرتے ہیں یہ ایکچولی سیلیکشن کے لیے موز بھی یوز ہو جاتی ہے ہم کسی بھی ایریا کو ایک چھوٹے پورشن کو سیلیٹ کرنا جاتے ہیں سیلیٹ سیلیکشن میں لیٹ کو یہ اتنا سا موبائل یہاں سے لے کر آنا جا رہا ہوں یا یہ اتنا سا موبائل جو میں یہاں سے اس کو کوپی کرتا ہوں ٹھیک ہے کوپی کر کے ایک نئی فائل لیتے ہیں اور اس کے اندر میں پیسٹ کر دیا تو وہ اتنا سا موبائل میں نے ایک الگ فائل میں نکال لیا ہم کیا کریں گے ہم اس میں سے ہم کسی بھی ایمیج کو یہ پکچر ہم نے رکھی ہے اس کا بیگرونڈ رموڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک قریقہ کار یہ ہے کہ میں اس کو سیلیٹ کروں گا اور اس سے پہلے یہ گلی نہیں ہو رہا اس کو کیا کروں گا میں لیئر پہ رائٹ کلی کروں گا پہلے اس کو انڈ سیلیٹ کرتے ہیں لیئر پہ رائٹ کلی کر کے رسٹ روائز بلیئر کر لیں ٹھیک ہے رسٹ روائز بلیئر اب میں اس کو سیلیٹ کرتا ہوں میں اس کو سیلیٹ کرتا ہوں اور گلیز یہ دیکھیں میں بیگرونڈ کو سیلیٹ کر رہا ہوں لیئر پہ آپ کو یہ ایک سیلیکٹیو پورشن میں چاہیئے یا کچھ ایسا جو کہ آپ اتنا اتنا بیگرونڈ رموڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایک طریقہ کار ہے ایک بیگرونڈ کے پورشن کو رموڈ کرنے کا دوسرا بھی یہ ہے اسی طرح سے اس کا دوسرا ٹول ہے یہ سرکلر فارم میں کہ آپ سرکلر فارم میں کسی چیز کو سیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا بیگرونڈ رموڈ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ اس طرح سے تو یہ استعمال ہوگا اس کے ساتھ ایک ایک سیلیکشن ٹول یا میجک وینڈ ٹول ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو جب ہم سیلیٹ کر کے یہ دیکھیں میں سیلیٹ کر رہا ہوں وائیڈ پورشن کے اوپر اوپر سیلیٹ کر رہا ہوں تو یہ صرف اتنے پورشن کو سیلیٹ کرے گا جتنے پورشن کے اوپر میں لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے ہم سیلیٹ کر رہے ہیں دیکھیں بلو درمیان میں اور بلو کے سائٹوں سائٹوں سائٹ سے میں نے سیلیٹ کیا دیکھیں اس نے آٹومیٹکلی الگوریزم نے ایڈینٹیفائی کر لیا کہ دہ پرسن اس ٹرائنگ ٹو ریمووو ڈا اوٹ سائٹ وائیڈ بیگرونڈ اوکے میں نے اس کو سیلیٹ کر لیا ڈلیٹ کیا اب دیکھیں یہ انر ایک ٹرانسپرنٹ رہ گیا ہے اور باہر والا ریموو ہو گیا ہے ہم اس کو اسی طرح سے انسائٹ سے بھی اگر چاہیں تو ہم ریموو کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا آئیکن سم ٹائمز آپ گوگل پہ یا گوگل ایمجیز میں سے سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے کچھ بیگرونڈ ایمج کے ساتھ تو آپ اس کا بیگرونڈ ریموو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں لوگوز ہو سکتے ہیں وہ اس طرح سے آئیکنز ہو سکتے ہیں اب اس کو ہمارے پاس تھا یہ بھلا تو ہم نے اس کو یہ لے لیا اور اس کو ہم ٹرانسپرنٹ ایکسپورٹ کریں گے یہ پی این جی میں تو یہاں پہ سیف اور ویبنٹ دوائسیز ہم نورملی ایکسپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ ہے سیف اور ویبنٹ لگیسی میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہم اس میں جاتے ہیں اور پی این جی ٹوانٹی فور میں سیف کرتا ہوں میں موبائل آئیکن میں اس کو ایکسپورٹ کیا اس کو مینیمائز کرتے ہیں اس کو مینیمائز کیا اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک آئیکن آگیا یہ ایک پور سا ہے بیسکلی کیونکہ ایمیج کی قوالٹی بہت ریڈیوس تھی لو قوالٹی تھی اس لیے اس کا جو ہے وہ یہاں پہ ٹرانسپیرنسی بھی بہت پور آئی ہے یہ انہینس ہو سکتی ہے چھوٹی چیزیں ان کو ایمپروو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے الیسٹریٹر بھی اس کے لیے پرپس کے لیے یوز کیا ہے میرا بیسک اوبجیکٹیو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کیسے کلیر کر سکتے ہیں بیسک اوبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایمیج کو اس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں اس کا بیگراؤنڈ اوکے میں اس کو ڈلیر کرتا ہوں موسیقی یہ بھی لو ہے بارال ہم اس کا سلیٹ کریں گے اسی طرح سے میجک وینڈ ٹول جو ہے میجک وینڈ ٹول بھی آلموس اسی طرح کا کام کرتا ہے ہم نے اس کو سلیٹ کیا اور سلیٹ کیا اس کو اور دیکھیں میجک وینڈ آٹومیٹکلی جو سلیکٹڈ ایریا ہوتا ہے اس کو خود ہی سلیٹ کر لازی ہے دیکھیں میں نے یہ وائٹ سلیٹ کیا تو اس کے اندر جتنا وائٹ پورشن تھا میجک وینڈ ٹول نے آٹومیٹکلی اس کو ڈریٹ کر لیا اور ہم ڈلیٹ کریں گے تو وہ پورشن ڈلیٹ ہو جائے گا تو بہت آسان سا میجک وینڈ اور یہ ایک قوک سلیکشن سلیکٹڈ ایریا کو کرے گا اور میجک وینڈ جو ہے وہ ایٹ ونڈ سلیکٹڈ جو وہ پورشن ہوتا ہے سارے کو کر سکتا ہے میں یہ دیکھیں یہاں پہ میں دوبارہ آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں میں یہاں پہ میجک وینڈ کو تھوڑے تھوڑے پورشن کے لیے بھی کر سکتا ہوں اچھا اگر یہاں پہ مجھے ایک پورشن نہیں چاہیے تو میں آلٹ پریس کر کے لیٹ پوز یہ میں نے پورا پورشن سلیٹ کیا تھا مجھے اتنا پورشن نہیں چاہیے تھا تو میں آلٹ پریس کر کے جب میں کلک کروں گا تو وہاں وہاں سے وہ ریموو کر دے گا جیسے میں نے یہ سلیٹ کیا یہ دیکھیں اس نے اتنا سلیٹ کر لیا یہ میں سلیٹ کرتا جا رہا ہوں اب یہ باہر باہر جلے گیا ہے مجھے یہ آلٹ پریس کر کے ریموو کر دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ پورشن انہوں نے سلیکشن میں سے ریموو کر دیا اب پھر کرتے جا رہے ہیں اب دیکھیں یہ سارا سلیٹ ہو گیا اگر کہیں سے آؤٹ ہو جائے لیٹس پوز مجھے یہاں سے یہ کلک ہو کے یہ یہ تو میں اس کو آلٹ پریس کر کے اس کو یہاں سے ریموو کر دوں گا اب میرے پاس سیلیکشن ایریہ یہ مجھے یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے تو میں اس کو بھی آلٹ سے ختم کر دوں گا اب یہ پورشن اتنا جو ہے ہمارے پاس آ چکا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اسی طرح سے لیسو ٹول ہے لیسو ٹول جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا پرپس کچھ اور طرح سے ہے لیسو ٹول کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کور اپ کریں گے اس چھوٹے سی ٹول ٹپ کے ساتھ جو ہے اس کو پریکٹس کریں اس کا بہترین کام آپ بیگرانڈ ریمووول کے لیے یوز کر سکتے ہیں اپنی اپنی پکچرز لیں اپنی پکچرز کو اور اس کو فوٹو شوپ میں امپورٹ کریں اور اس کا بیگرانڈ موو کر کے دیکھیں کہ آپ کو کیا ریزلٹ ملتے ہیں اس چھوٹی سی کلاس کے ساتھ اپنا کیا رکھے گا امیر کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ